چلو بھئی بات کرتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی آج کے اپیسوڈ پہ کیا کیا ہوا روی کشن گھر کے اندر آئے اور انہوں نے کس کس کی آنکھیں کھولی یا پھر صرف انہی کی آنکھیں کھولی جن کی آنکھیں پچھلے دو دنوں سے کھولی جاری تھی کرن ویر مہرا کی آنکھ ایک بار پھر سے کھولی گئی بھائی لیکن کرن ویر باتوں میں آنے والا نہیں ہے آج اس نے کلیر کر دیا کہ آپ کتنا بھی سمجھائیں گے آپ کتنا بھی بولیں گے میں آپ کے باتوں میں نہیں آنے والا میں کروں گا بھائی جو مجھے صحیح لگتا ہے تو کرن نے یہ بات اپنے دماغ میں بیٹھا لی ہے ٹھیک ہے only trust رجت اچھا آج سارا کے پتی سارا کے پتی ہاں ارفین بھائی گھر سے بے گھر ہو گیا انہوں نے کہا ہے سارا سے کہ بس trust کرنا ہے کسی پہ تو وہ رجت ہے اسی پہ کرنا باقی کسی اور پہ trust کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ٹھیک ہے ایسا کے ایسے ہو گیا لوگوں کو زیادہ پسند آگیا لوگوں کو زیادہ پسند آگیا نہیں تو ہر باری تو بیوین کو ہی ملتا تھا عزبادی کرن کو مل گیا ہو سکتا ہے بھائی کرن کو لوگوں نے زیادہ پسند کیا ہو لیکن مجھے تقول نہیں لگ رہا کہ کرن کو زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہے لیکن ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے یہ وہٹنگ کیهی بیسس پہ ہوتا یہ بگ بوس ایسی پکڑا دیتے ہیں ان کا جن کو من کرتا ہے اسی کو پکڑا دیتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا راشن والے ٹاسک میں آج بگ بوس نے کیا کھیل کیا ہے ڈیڑھ سو راشن کے آئٹم دے رہے تھے فسا تو رہے تھے بگ بوس اچھے سے لیکن گھر والے سمجھدار ہے فسے نہیں فستے فستے بچ گیا اچھا کیا انہوں نے کہ نہیں ایک سپٹی کیا وہ ڈیڑھ سو والا آفر نہیں تو فستے بہت برا والا ایک انگری جی يگر سارا بولتی بگ بوس سارا کا سارا راشن لے جاتے ہیں رجت ایک جھپکی مارتہ بگ سارا کا سارا راشن لے جاتے ہیں شیلپا جی کی جیسے ہی انگری جی نکلتی شروتی کا جیسے ہی انگری جی نکلتی بگ سارا راشن لے جاتے اور بل کس کے اوپر فٹتا ان کے اوپر کی بھائی تم نے رول بھیگ کیوں کیا ہے بھگا جی بھگا جی کو سونے سے کوئی نہیں اٹھا سکتا تو یہ اچھا کیا ہے بھئی گھر والوں نے کہ اس کی باتوں میں نہیں آیا ہے ان کی باتوں میں نہیں آیا ہے بگ بوز کی باتوں میں چلیے شروع سے شروع کرتے ہیں ہم نے ویکنڈ کے وار سے ہی دیکھا ہے اپیسوڈ جہاں پہ عرفین گھر سے بے گھر ہوئے سارا کا بہت برا حال تھا بھئی رو رو کے سارا مجھے لگتا ہے نا کہ اس زون میں تھی ہو سکتا ہے کہ اندر سے وہ ہارٹ ہو یہ نہیں ہوں گی کہ وہ اندر سے ہارٹ نہیں ہوگی اس کو لگ رہا ہے کہ بیسنس ہو رہی ہے اور دیکھو بیسنس تو ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ بیسنس تو ہو رہی ہے گھر کے اندر ویوین لادلہ ہے ویوین کو کافی دی جائے گی ویوین جو کہے گا وہ ہوگا تو لوگوں کو فیل ہوتا ہے لیکن سارا کو ریلائز ہوا کہ اس نے غلط کیا اس نے جو وارٹس بولے ہیں وہ غلط بولے ہیں تو صحیح باتیں دے رہے درست ہے سارا کو ریلائز ہو گیا اور پھر سارا نے مافی بھی مانگی آپ سب نے دیکھا کیسے پیر پکڑ کے مافی مانگ رہی تھی وہ چیز مجھے تھوڑی اوور لگی کہ پیر پکڑ کے مافی سارا تو میں سے بھی تو بات کر سکتی تھی لیکن نیکس ڈے وہ کافی وہ ہو گئی تھی سینسیر ہو گئی تھی اور نیکس ڈے تو اس کا بودے بھی تھا تو سارا جی یہ ہم بول سکتے ہیں کرن سارا کے لئے صحیح ہوگا ہاں کرن کے اوپینین دیتے ہوئے نجر آ رہے تھے کہ سارا کے لئے اب صحیح ہوگا کیونکہ ارفین کے رہنے سے سارا کا جو گیم تھا وہ نکل کے نہیں آ رہا تھا اور یہ بات کہیں نہ کہیں میکرز نے پکڑی ہے کہ سارا کا جو گیم ہے وہ ارفین کے رہتے رہتے نہیں نکل کے آئے گا کیونکہ ارفین اپنے آگے سارا کو تھوڑا کم تو آکتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں مائنڈ کوچ ہوں میں کر سکتا ہوں میں بول سکتا ہوں میں اچھا اوپینین دے سکتا ہوں اور اس چکر میں سارا بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا دبتی تو تھی لیکن اب سارا بلکل نہیں دبے گی اب اس کو جو جو جیسا جیسا لگے گا وہ ویسا ویسا کرنے والی ہے اور گھر میں ہنگاوہ مچا دینے والی ہے جیسا کہ آج گھر کے اندر آئے تھے روی کشن انہوں نے بھی کہا سارا آپ نے تو سارا کا سارا گھری ہی لا دیا کیا کیا آپ نے ہم نے تو کہا تھا یہ تھوڑا گردہ اڑا ہی ہے لیکن آپ نے گردہ نہیں پورا بوال مچا دیا ایسا بولا شلپا میں بات کرنا چاہتی ہوں پاشنگ ججمنٹ تینک آباؤٹ ہاں شلپا جیسے شرطیقہ آتی اور کہتی کہ بھئی میں بات کرنا چاہتی ہوں دیکھو ان لوگ کے بیچ میں پرابلم تو کنٹینیو چلی رہی ہے شلپا اور شرطیقہ کے بیچ میں یہ کتنی بھی باتیں کر لیں لیکن پھر بھی ان کے بیچ کی پرابلم ختم ہونے والی نہیں ہے کیونکہ ایکچولی جو شلپا ہے وہ شرطیقہ کو پسند نہیں کرتی ہے اور جو شرطیقہ ہے وہ بھی شلپا کو کئی پسند نہیں کرتی ہے اس کے منوے بھی ہے کہ یہ دونوں طرف چلتی ہیں ان کا یہ ہپاکریسی کی سیما لانگرین ہے ایسا اور شرطیقہ کا جو بلنٹ ہونا ہے جو تیج بولنا ہے وہ شلپا جی کو بلکل پسند نہیں ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی اب یہ ایک گروپ میں تھی اب وہ گروپ ٹوٹ چکا ہے اس گروپ میں کچھ بھی نہیں بچا ہے لیکن پھر بے کرن نے آج شرطیقہ سے بات کری اور اس نے پھر ایک جیجمنٹ پاس کیا اور کہا کہ تیر سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تو اپنے گھر میں بھی ایسی ہی ہوگی کہ تو اتنا تیز تیز سے بولتی ہوگی کہ تیر سے کوئی باتوں میں تو جیت ہی نہیں سکتا کیونکہ تو اپنی باتیں ہی بس رکھتی ہے سامنے والی کی سنتی نہیں ہے ایسا کرن نے بولا میں بھی شلپا اور شرطیقہ پہ آ جاتی ہوں کیونکہ میں پھر ٹاپک سے بھٹک جاتی ہوں میں دوسری ٹاپک پہ کچھ جاتی ہوں تو شلپا اور شرطیقہ دوڑوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی وہ چاہے کتنی ہی باتیں کر لیں چاہے کتنا بھی ایک دوسرے کو سوری بول دے لیکن پھر ہونا وہی ہے لیکن پھر کل کے نومینیشن میں اب پھر ایک دوسرے کو نومینیٹ کر رہا ہے تو وہ من میں ہے وہ گرزز ہیں تو یہ چاہے کتنا بھی ایک دوسرے کو سوری بول لیں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے ان کے بیچ کا جو بانڈ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور اب وہ جڑنے والا نہیں ہے یہ تو بات تیہ ہو چکی ہے سارا گھر ہی ہلا دیا یہ آپ نے کر رہا ہے یہ بک把 اور سارا کے بھیچ میں کیا چل رہا ہے ارفین کی چاہتے ہی کہ میں کیسے آگیا کہ میں دیاں گھر کے اندر ہی ہوا چاہیے تھا تو ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی سب نے دیکھنا اچھی بات ہے اچھا ہاں رفیکشن آیا گھر کے اندر انہوں نے پھر کرن کو جگایا اور کہا کیا کر رہا ہے بھائی تو کتنی کونے میں باتیں کرے گا ہے مو پہ کیوں نہیں آکے بولتا ہے لیکن کرن نے تو کلیرلی بول دیا کہ میں آپ کی باتوں میں آنے والا بلکل بھی نہیں ہوں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میں آپ کی باتوں میں آ جاؤں گا نو وے چانس ہی نہیں ہے آ ہی نہیں سکتا میں آپ کی باتوں میں دیکھو کرن اگر دوسرے کے مدعے میں نہیں کود رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ اچھا بھی ہے لیکن پھر ہم اگر دوسرے پاسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں کہ یہ گیم ہے یہ ایک ریالیٹی شو ہے یہاں پہ تھوڑے سے وہ جب تک لڑائی جھگڑے آپ کو اپینین نہیں ہوگا تب تک مجھا نہیں آئے گا تو اپینین تو ہونا چاہیے نا کرن آپ جس طریقے سے ابھی آگے آپ کے بارے میں اگر بات کی جائے آپ جو میٹنگ بلا رہے تھے صبح میں آپ نے اس میٹنگ کو بلا کر کے اور کہا کہ رجت جو ہے پہلے تو آپ نے ویون کیلئے سٹینڈ لیا جو چیز آپ کل تک دینائے کر رہے تھے کہ یہ بیٹ والا جو میٹر ہے وہ میرے حساب سے تو رجت نے ٹھیک کیا وہاں پہ وہ غلط نہیں تھا پہلے تو آپ یہ بول رہے تھے لیکن ابھی چلو آپ کو برا لگا آپ کا دوست ویون اگر اس کو سائنس کی پرابلوم ہو رہی ہے تو آپ کو دیکھ کے برا لگا اور آپ نے کہا کہ رجت کو اب انسانیت کہنا دے وہ بیٹ چھوڑ دینا چاہیے اور ویون کو واپس اس کا بیٹ دے دینا چاہیے چلو اس معاملے کو مان لیتے ہیں کہ آپ نے پہلے کچھ کہا بھی کچھ کہہ رہا ہے لیکن ٹھیک ہے آپ نے انسانیت کی بات کی تو ٹھیک ہے لیکن پھر آپ نے یہ کہا کہ رجت کے پاس ایک ٹیلینٹ ہے وہ شائری کا ٹیلینٹ ہے اب وہ اپنی شائری سے لوگوں کو ڈومینٹ کر رہا ہے وہ لوگوں کو نیچہ دکھا رہا ہے تو کرنویر مہرہ آپ یہاں یہ بتائیے کہ آپ پہلے جب رجت شائریہ کر رہا تھا تب تو آپ کو بہت ہنسی آ رہی تھی اگر آپ کو برا لگا تو آپ انسانٹ کیوں نہیں بولتے ہیں آپ تورنٹ کیوں نہیں بولتے ہیں کہ بھائی رجت دیکھ ایسے تو کیسے بات کر سکتا ہے لیکن تب تو آپ بالکل بھی نہیں بولتے ہیں یہ بات بالکل صحیح کہی رجت نے کہ جب وہ ابھیناش اور ویون کی میں مجا کوڑاتا ہوں یا کوئی بھی مجا کوڑاتا ہے تو کرنویر مہرہ کو مجا آتا ہے وہ پورے مجے لیتا ہے تو یہ بات سچ ہے اور دیکھو آپ کا بھی مجا کوڑتا ہے تو اب انسانٹ ویون بھی مجے لیتے ہیں اس میں بھی کوئی دو رہا نہیں ہے لیکن جب آپ آج سب کے بیچ مٹنگ بلا کے یہ بات اناؤنس کر رہے تھے کہ رجت جو کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس نے کشس کو ہرٹ کیا اس نے شلپا جی کو ہرٹ کیا تو کرن وہاں پہ شلپا بلکل ٹھیک بول رہی تھی تو بھائی رات کو تُنہیں کیوں نہیں بولا رات کو ہی بولنا چاہیے تھا وہاں رات کو بولتا تو جادہ سٹرونگ لگتا تیرا اپینین اور رجت بھی سیم بات بول رہا تھا کہ بھائی تب تو تُو ہنسلا تھا بھائی ساتھ بیٹھ کے ابھی تُو کہہ رہا ہے کہ یہ ڈومینیٹنگ ابھی یہ ڈومینیٹ کر رہا ہے تو اس طریقے کی باتیں یہ کرن آپ جو کر رہے ہو وہ واقعی میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ سو سمجھ کے کر رہے ہو کہ یہ واقعی میں آپ کی سٹریٹیجی ہے اور اگر سٹریٹیجی ہے تو بھائی نہیں چل رہی ہے آپ کی یہ والی سٹریٹیجی نہیں چل رہی ہے یہ میں جرور کہنا چاہوں گی تو انہیں نے کہا کہ پیٹ پیچھے آپ باتیں کر رہے ہو کونوں کونوں میں جا کے باتیں کر رہے ہو گول گول باتوں کو گھما رہے ہو اور پہچانوں کون تو جم نے پہچان لیا بھائی کہ یہ بھائی کرن ہی ہو سکتا ہے وہاں پہ کرن نے کہا کہ میں ہی ٹروفی لے کے جاؤں گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے ایسا کچھ بولا کرنے اپنی شاعری والے انداز میں ویسے اس گھر میں نا شاعریوں بہت چل رہی ہیں حالانکہ شاعریوں میں مجھا بھی آ رہا ہے ایسا نہیں یہ میں کہوں گی کہ شاعریوں میں مجھا نہیں آ رہا ہے مجھا آ رہا ہے شاعریوں میں تو وہاں پہ ویوینڈ سینہ نے بولا کہ بھائی سپنے دیکھنا اچھی بات ہے لیکن سارے سپنے سچ نہیں ہوتے ہیں کہ بھی سارے سچنے سپنے سچ نہیں ہوتے ہیں تو اس بات کا بھی دھیان رہو اور یہ بات بلکل بھی صحیح ہے کہ اگر آپ اگر یہ سپنا دیکھ رہے ہو کرن ویر کہ آپ ٹروفی لے جاؤ گے تو نہیں بھائی ٹروفی تو نہیں ملے گی آپ کو کیونکہ جس طریقہ کا گیم ہے نا واقعی میں آپ لاؤسٹ لگ رہے ہو نہیں ٹروفی آپ کو نہیں ملے گی یہ میرا بھی ماننا ہے وکٹیم ناری کی بات کی گئی بھائی کتنی بار وکٹیم ناری کی بات کرو گے وہی لڑکی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا یعنی کی چاہت پانڈے کی کافی کافی چورائی ہے آپ نے اور کافی چورا کے پی بھی لی اچھا وہاں پہ میرے کو ایک چیز نگر آتی ہے کہ جیسے ہی چاہت کی بات آتی ہے نا ویوین کو جاتا ہے ویوین کو ایسا لگتا ہے کہ بس اسی موقع کا تو انتظار تھا اب میں بول سکتا ہے اس نے کہا کہ ہاں میری کافی چورا بھی لی کافی میری پی بھی لی اور پھر یہ لڑکی انسانیت کی بات کرتی ہے تو یہ والا جو میٹر ہے یعنی کی ویوین اور چاہت والا وہ کھینے کچھ دکھتا ہے کہ جیسے ہی میٹر آتا ہے ویوین کا چاہت کچھ جاتی ہے چاہت کا کوئی میٹر آتا ہے ویوین کو جاتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ہے بھائی وہ والی کلیش ہے ان دونوں کے دماغ میں تب تک روی کشن نے بھائی آج وہ کرا دیا ان کا ڈانکس کرا دیا وہ بڑا اچھا تھا وہ کندے پہ چڑکے کرنا ہے کیا کیا کر رہی ہے لڑکی بھائی چاہت اچھا کر رہی تھی ویسے ہے نا جو ایکٹ کیا چاہت نے مدے اٹھانے والے رجت ہاں پھر اس کے بعد مدے اٹھانے والے رجت کے بارے میں بات کی گئی جو گھر میں بہت سارے مدے اٹھاتے ہیں سٹینڈرڈ تو نہیں گرا نہ کہیں آپ کا کیونکہ آج کل جیسے ہی رجت کچھ بولتا ہے ویپنڈ اسے نہ کہاتا ہے بھائی لو سٹینڈرڈ یا ہی لو سٹینڈرڈ ہے تمہارا یہ تو بھائی سٹینڈرڈ والی بات آگے کی سٹینڈرڈ تو کہیں نہیں گر گیا گرا ہوا سٹینڈرڈ بھی ہو بیڈی ہم بھی غلط آدمی سے بات کرتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں نہیں ہمارا سٹینڈرڈ نہیں گرتا ہے ہمارا سٹینڈرڈ اتنی آسانی سے نہیں کرتا ہے وہاں پہ روی کی سن کا ایسا تھا کہ ہم نے بے کیس آدمی سے بات کر لیے تو ہر بات ہر ٹائم گستے میں رہتا ہے ہستا بھی نہیں ہے جھکنا ہی تو سیکھنا ہے آج وہ ٹاسک بھی کرائے گیا گھر کے اندر جس میں وہ چٹنی وٹنی چٹائی گیا چار بچار اور رجت کو بولا گیا کہ جھکنا ہی تو سیکھنا ہے تھوڑا سا جھک جاؤ بھائی کیا چل رہا ہے تو چاہت اور رجت کو کرائے گیا وہاں پہ نہ ہے رجت کو سمجھ میں آیا چاہت کو سمجھ میں نہیں شاید رجت کو سمجھ میں آگیا چاہت کو نہیں سمجھ میں آیا یہ والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں گھر کے اندر رجت بابو ڈیجی اور کشیس وہاں پہ کشیس کی بھی بات آج کھولی گئے گی بھی یا آپ کیا لیں گی کافی لیں گی کی چائے لیں گی یا بائی سیپس اور کیا ایسا کچھ لیں گی باڈی کے پارٹس بتائے گے کیونکہ وہ بیسکلی ابھیناش کی بات بتانا چاہتے تھے کہ ابھیناش کے بارے میں کیا خیال ہے میڈم وہاں پہ ایسا ہوں سے بھی پوچھا گیا کی کیوں آپ کو انسیکیوریٹی ہوئی ایسا نے کہا نہیں نہیں مجھے کوئی انسیکیوریٹی نہیں ہوئی اور کشیس تو بلکل اپنی باتوں سے ہی پلٹ گئی کی نہیں مجھے اس کے میں کوئی انٹرس نہیں جبکہ کشیس ہم نے دیکھا آپ کو انٹرس تو تھا ابھیناش میں ہے نا لیکن آج آپ اپنی باتوں سے پلٹ گئیں اور دیکھو دکھو دکھو جو کو بہت برا لگا اس بات کا اس کا کہنا اچھا جی میں تو ایدھر ہی ہوں تو وہ بھی سے اس کو لائن مارنے لگ گئی یہ والی چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہے اور کشیس اپنی باتوں سے پلٹی اس نے کہا کہ نہیں نہیں میرے کو تو بلکل پسند نہیں ہے میں تو صرف ایسے ہی بول رہی تھی جو بھی کہی ہے کشیس لیکن ہم نے دیکھا تھا اب باتیں تو کر رہی تھی کس کے ساتھ شلپا کے ساتھ بیٹھ کے شروتی کا کرن پھر بات کرنے بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کا بات کرنا بہت ضروری تھا ان کے بیچ میں کافی ساری پروبلمز آ چکی تھی وہی پاپکون والا میٹر اچھا پاپکون والا میٹر جب چاہت اور یہ کر رہے تھے ایکٹ ویویان وہاں پہ وہ کہتا ہے ایک سیکنڈ میں پہلے پاپکون تو لے وہ صحیح تھا کرن کا وہ صحیح تھا تو ان لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کریں شروتی کا اور کرن نے حالکہ ان کا صور بھی ہو گیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ زیادہ بولتی ہیں ہاں کرن نے ایسا بولا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ زیادہ بولتی ہیں لیکن دیکھو وہ جو میٹر پہ بات کر رہے تھے نا یعنی کہ جو سارا والا میٹر تھا جہاں پہ اس نے یہ کہا تھا کہ تم پاپکون لے بیٹھ جاؤں وہاں پہ میرے کوشش شروتی کا ہی صحیح لگی تھی وہاں کرن آپ صحیح نہیں تھے واقعی میں آپ غلط تھے کیونکہ گھر میں کوئی میٹر ہو رہا ہوتا ہے آپ اگر ایسے سانتی سے کونے میں بیٹھ کے اور دیکھیں گے اور مجھے لیں گے تو وہ ایسا ہی دیکھے گا کہ آپ مووی دیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں آپ چاہے کتنی بھی جسٹیفیکیشن دے لیں آپ اپنی طرف سے لیکن آپ واقعی میں وہاں پہ غلط تھے اور میں شروتی کا کے ساتھ کھڑی ہوں مجھے شروتی کا وہاں پہ صحیح لگی تھی پہلے دیکھو ایک باری مجھے بھی اوور لگی تھی شروتی کا لیکن اس کا پوائنٹ صحیح تھا مال دی تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ رہی میں کچھ بھی ہو سکتا تو کرن وہاں پہ آپ غلط ہو تھے ہی لیکن پھر بھی شروتی کا نے آپ کی بات سنی کیونکہ آپ دونوں کی دوستی ہی ہے تو شروتی کا نے آپ کی بات سنیا اور آپ دونے نے ایک دوسرے کو بولا ہی اور آپ نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ تو سب کے سامنے میرے بھی بول رہی ہے بھی سب کے سامنے کیا ہوتا آپ ایسے کر رہے ہو تو اچھا بھی وہ بھی تو نہیں لگتا نا اچھا وہاں پہ مجھے لیں دگویجے اور رجت وہاں پہ دگویجے نے کہا کہ چلی یار مجھے لیتے ہیں تھوڑا وہاں سے جو یہ مددہ اٹھا گھر کے اندر ایک واشروم کی کلیننگ کا وہ ایسا دکھا نا جب پہلے دگویجے نے یہ بولا کہ مجھے لیں وہ وہی سے دکھا کہ یہ create کرنے کی کوشش کی جاری اور continue پھر دگویجے گھوم رہا ہے کبھی ویبن کے پیچھے کبھی ویبن کے پیچھے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے واشروم صاف کر دو واشروم صاف کر دو اور وہ ایسا ہی دکھ رہا تھا کہ یہ جان بوش کے مددہ create کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ ویبن ایس نے صحیح بولا تمہیں ایک ہفتے سے تم بلکل گائب تھے تمہیں کوئی بہاو دے نہیں رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گے کہ دگویجے کے پوائنٹس غلط ہوتے ہیں لیکن آج جو واشروم والا مددہ اس نے جب یہ کہہ کے شروع کیا یہ چلتے ہیں مجھے لیتے ہیں تو وہاں سے وہ یہ بن گیا کہ اب یہ جان بوش کے ہو رہی ہیں چیچے اور وہاں پہ ویبن ایس نے ٹھیک ہے کہ تم پورے ہفتے تم سے کسی نے بات نہیں کر رہا ہے تم کوئی بات نہیں کر رہا ہے اور تم کر کیا رہے ہو گھر کے اندر تھوڑے اپنے اپنے اپینینس رکھو بھائی تھوڑا لاؤڈ بانو گھر کے اندر جو تمہارا پہلے پہلے کی ایمیج وہ دکھاؤ تو دگویجے اس کے لیے آیا تھا اور مجھے وہ بھی کلیر دکھ رہا تھا کہ وہاں پہ وہ جان بوش کے مددہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا میں مانتی ہوں کہ واشروم صاف نہیں ہوگا اس کو پرابلم ہو رہی ہوگی لیکن پھر ویبن نے یہ بھی کہا کہ بھائی دوسرا والا واشروم صاف تھا وہ چاہتا تو اس میں جا کے نہا سکتا تھا لیکن وہ اس میں جا کے نہیں وہ اسی والے مناہے گا جو صاف نہیں تو یہ تو دیکھو وہ مددہ کرنے کی کوشش کی جاری تھی چور اٹھ گیا کام تو کرنا ہی پڑے گا ٹائم گوارڈ صاف کروائیں گے کیا ٹائم گوارڈ میں کر لوں یا آپ کروائیں گے وہ کہتا ہے کہ رات کو ہوگا تم حساب سے رہنا کرن کی میٹنگ ہاں کرن کی میٹنگ کے بارے میں تو میں نے بات کری لی جو کرن نے میٹنگ ملائی مجھے وہاں پہ کرن پہلے والے معاملے میں تو پھر بھی ٹیک لگا دوسرے والے وہاں معاملے میں مجھے وہ تھوڑا سا عجیب لگا کہ تم اگر رجت سے تم کو بات کرنی چاہیے تھی یہاں میٹنگ ملانے کی ضرورت نہیں اور تم کو رہی شیٹی سلمان سر اور ایک تام اہم یہ نہیں کہہ کے گئے ہیں کہ اگر کوئی مددہ ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے تو تم میٹنگ بلاو اس کے بعد اس کا کنکلوزن نکالو نہیں جب تم کو برا لگتا ہے تم تب ہی کہ تب ہی دین اندر کلیر کرو اس کو یہ کہا تھا انہوں نے اور یہ بات تم کو ساہد سمجھنی چاہیے کے بھی ویڈی خود کو Perssonality نہیں ہے خود کی کوئی Perssonality نہیں ہے ہاں کرن کے بارے میں اس نے کہا ویڈی نے یعنی کہ ویون ڈسینہ نے کہا کہ اس کی خود کی کوئی starts کے بات کی باتیں کر رہے تھے کہ اس کو ihnen فیڈبیک دے گیا کہ کنے کنے میں بات کرتے ہو she اپنے اپینینس رکھو تو وہاں پر اس نے 안� Rosa que ڈسینہ کوئیار بات کراننے کی ہے خود میں اگری نہیں کروں گی clear کہا کہ واقعی میں اس کی کوئی personality نہیں ہے دیکھو personality ہے کرن کی میں یہاں ویوین کی باتوں سے agree نہیں کروں گی کہ اس کی کوئی personality نہیں ہے personality ہے کرن کی اس کا humor بہت اچھا ہے اس کا جو one liner مارتا ہے وہ بہت اچھا ہے جو شاعریہ مارتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی شاعری کو دس بار مارتا ہے آج بگا جی بڑے فارم میں تھے بہت بگا جی بہت فارم میں تھے وہ بھی ہمیں clearly نظر ہے اور اچھا لگا آج بگا جی کا یہ سائری والا انداز دیکھے گا اس بار بگ بوز کے گھر میں نے ایک شاعر نہیں ہے شاعروں کی ٹولی ہے یہاں پہ بہت سارے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ویوین نے یہ کہا کہ کرن کی کوئی personality نہیں ہے لیکن میں اس بار سے agree نہیں کر دی اس کی personality بہت اچھی ہے وہ پتہ نہیں کیوں فرنٹ فوڈ پہ نہیں آرہا اور اس کو لگ رہا ہے کہ وہ جو کھیل رہا ہے وہ بہت strong دیکھ رہا ہے strong ہو کرن تم دکھتا ہے تمہارے اندر وہ سبی کو دکھتا ہے باہر بیٹھے لوگ کو بھی دکھتا ہے makers کو بھی دکھتا ہے host کو بھی دکھتا ہے لیکن صرف تم ہو کی تمہیں لگ رہا ہے کہ تم جو کھیل رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو بلکہ جو تم کھیل رہے ہو تم اس کو چھوڑ کے تھوڑا سا فرنٹ پوٹ پہ آ جاؤ گے تھوڑا سا چیزوں میں involved ہونے لگ جاؤ گے تو تمہارا game کافی اچھا ہو سکتا ہے اور ابھی بھی تمہارے پاس بہت موقع ہے کہ گھر میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے پڑے ہیں جو تم سے کافی ویک ہیں تو تمہارا game ابھی بھی اچھا ہو سکتا ہے ویون نے جو یہ کہا کہ اس کی کوئی personality نہیں ہے میں اس بات سے agree نہیں کر دی کرن کی personality ہے اور اچھی والی personality ہے بس اس کو تھوڑا سا boost ہونے کی ضرورت ہے جو کہ وہ boost نہیں ہوا کیونکہ اس نے clearly کہہ دیا کل روش شیٹی کے آگے بھی کہا کہ سر میں سمجھ رہوں آپ کیا میں کوئی سمجھانا چاہ رہے ہو لیکن میں ہوں گا تو نہیں آج اس نے روی کے سن کے آگے بھی کہہ دیا حالانکہ شاعری میں ہی کہا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں ہو رہا آپ کی باتوں میں تو بالکل بھی نہیں آ رہا کوئی روک ٹوک ہر مدہ میرا بھی مدہ ہے اچھا ہاں یہ جو کرن نے کہا تھا رجت آپ کو ٹوائلٹ گلت استعمال ہو رہا ہے کشش کو برا لگا جو سب کے سامنے بولا یار میں تھوڑا سا پڑھ رہی ہوں ہے نا میں اپنی چیزیں پڑھ رہی ہوں کہ میں کون سا ٹاپک پہ پہلے بات کر چکی ہوں اور کون سا ٹاپک میں چھوڑ رہی ہوں جی کی عویناش تو بن مت تو بج مت تو بج رہا ہے گھر کے کام ہپتے بات تو تو جانبوش کیا ہے اچھا ہی اس بارے میں میں نے بات کری لی ہے کہ عویناش اور دگویجے کی جو کہا سنی ہوئی تھی اس میں ہی کہا تھا اس نے کہ تو کل سے ہی بج رہا ہے بھائی کرن آپ کرن آپ انگولین کر رہے ہیں کرن مسکرا رہا ہے ہاں ایک میٹر ہوا تھا جہاں پہ اس نے یہ کہا تھا کہ لڑکی تیرے سے زیادہ دکھ رہی ہے ہاں اس نے یہ کہا تھا عویناش نے کہ لڑکی تیرے سے زیادہ دکھ رہی ہے تو کم دکھ رہا ہے تو اسی لئے آج یہ ساری چیزیں کر رہا ہے یعنی کہ واشنو والا جو میٹر تھا اس نے یہ کہا تو اس نے کرن سے پوچھا کہ کرن بھائی کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں نہیں دکھ رہا ہوں وہ ایسا کچھ پوچھا اس نے تو وہاں پہ کرن نے بس مسکرا دیا پیچھے ویوین بیٹھا ہوتا اس نے کہا کرن تو نے مسکرا دیا نا تو بتا کہ تری مسکرا رہا کے پیچھے کا سچ کیا ہے حالانکہ مسکرا رہا کے پیچھے کا سچ جو ہے وہ یہی تھا کرن کے کہ ہاں بھائی تو دکھ نہیں رہا ہے ایسا ہی کچھ تھا لیکن کرن نے اس بات کو ٹال دیا اور وہاں پہ ویوین بلکل صحیح تھا کہ تو مسکرا کہ بات کو ٹال رہا ہے ہاں اس نے ٹالا تو تھا اور یہ ہمیں نجر بھی آیا تھا ابیناش نے واشٹروم نہیں کیا کل کے دن واشٹروم نہیں کیا تیرے دوست پاپا ہاں اس نے یہ بولا کہ یہ وہ جو تیرا یار ہے تیرا دوست ہے پاپا ہے جو بھی ہے وہ تیرا وہ چیز تھوڑا سا تم رجت کو بول رہا تھے تم آج پھر اس کو پاپا پہ چلے گئے یہ نہیں صحیح تھا ابیناش پہ اس نے کیوں کہا کام ہو رہا ہے سارا کے لئے شاری کرتے ہوئے نجر ہے شلپا کرن کسی سے بہر نہیں کرتے ہاں رجت اور کشیس بات کرتے ہوئے نجر ہے کہ گھر کے اندر شلپا اور یہ ہیں کرنویر یہ کسی سے بہر نہیں کرتے یہ سب سے بنا کے رکھتے اور یہ بات صحیح بھی ہے شلپا کا تو ہم پھر بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں لیکن کرنویر کا کیا وہ بھی تو کسی سے نہیں بگاڑتا ہے ویوین سے بھی دیکھو کبھی بھی بگاڑا ہے اس نے یہ بگاڑتا ہے ویوین اپنی بات تو پھر بھی رکھ دیتا ہے لیکن کرنویر اپنی باتوں کو گھما پھر آکے گول 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 کرتا تو ہے یہ تو بات صحیح ہے شلپا کرن ریسن ٹاسکو ہے آج ریسن ٹاسکو میں بگ بوس نے ایک آفر دیا گھر والوں کو پہلے تو پچاس آئٹم کا آفر دیا لیکن یار پچاس آئٹم کم ہوتے ہیں کیا مجھے تو لگا کہ پچاس آئٹم بہت سارے ہوتے ہیں گھر کے اندر کوفی نہیں ہے چائے نہیں ہے گرین ٹی نہیں ہے ایسا کیسے یار بگ بوس دے دینا چاہیے تمہیں ایسے کہ تو کوئی بھی نہیں رہ پائے گا اگر ہم خود imagine کریں کہ ہم بگ بوس کی گھر میں جاتے ہیں اور ہمیں کوفی نہیں ملتی ہے چائے نہیں ملتی ہے گرین ٹی نہیں ملتی ہے بھائی جس کو جس چیس کی ایڈکشن ہے وہ تو ہے نا پھر وہ تو اس کو صبح سام چاہیے ہی ہوگی بھائی مجھے ہی دیکھ لو میں کہ تو صبح تو چائے چاہیے ہی چاہیے اور چائے کی بنا تو ایسا دن ہی نہیں شروع ہوتا ہے اور ایسے اتنے دنوں سے چائے نہیں ہے گھر کے اندر کوفی نہیں ہے گھر کے اندر تو ان لوگوں کو بھی دکت تو ہوتی ہوگی اور دیکھو یہ دماغ گھوم جاتا ہے جب اپنی چیز نہیں ملتی اللہ تم یہ سوچو شو کرنے کے لیے پاپولر ہونے کے لیے کیا کیا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو اللہ میرے سے کوئی یہ کہا ہے کہ تم صبح اٹھو گی اور تم کو چائے نہیں ملے گا میں تو آدھا دیماغ تو میرا وہیں اُلٹا ہو جائے گا کی یہ کیا ہو رہا ہے چائے تو چاہیے ہی چاہیے تو ایسے ہی بھائی ان لوگ کو چائے دو بگ بوز کیا کر رہے ہو چائے دے دو جس کو کافی چاہیے اس کو کافی دے دو اس کے بعد تڑ پاتے رہو گھر میں ٹاسک واسٹ کراؤ گتھم گتھی کراؤ جو مرجی آیا وہ کراؤ چائے کافی تو دے ہی دو ان لوگوں کو یہ میرے کو بلکل اچھا نہیں لگا اور اوپر سے بگ بوز نے پچاس آئیٹم کی لسٹ ہو نہیں پچاس آئیٹم ہے کیا مسالے ویسالے الگ الگ تھے کیا کیلائچی الگ کالی مرچ الگ یہ الگ الگ تھے کیا ہے میرے کو سمجھ نہیں اگر پچاس آئیٹم ہے تو وہ کم کیسے ہو گیا سارے آئیٹم ہوئے کھانے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں چاوال ہو گیا دال ہو گیا آٹا ہو گیا تین چیزیں یہی ہو گیا مین چیز تو یہی ہے چلو گھی تیل لگا لو دو یہ ہو گیا مطلب پچاس آئیٹم جاتا ہی ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں کیسے ان لوگوں نے لسٹ بنائے کہ اس میں پچاس آئیٹم ان کو کم پڑ رہے تھے مطلب ان کو اور بھی چیئے تیچھیں اور بگ بوز کا جو آفر تھا پہلے سو کا آفر گیا پھر ڈیڑھ سو کا آفر گیا اچھا ہوا کہ یہ گھر والوں نے اس آفر کو ایکسپٹ نہیں کیا کیونکہ اگر وہ ایکسپٹ کرنے جاتے بگ بوز کوئی نہ کوئی بہانہ مار کے سارا کا سارا رہ سن ان لوگوں سے چھنگ لیتا اور پھر ان کو بھوکا مارتا بھوکا نہیں مارتا مطلب ایسا بیسک کے نام پہ تھوڑا 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 کھانے ملتی ان کو تو بڑی ہے کہ تم لوگ پچاس آئیٹم پہ ہی رہو اور جتنا مل رہا ہے اتنے میں خوش رہو سکھی رہو لیکن ہاں یہ چائے کافی والا معاملہ مجھے بھی تھوڑا نا میں نے پاسنل ہی لے لیا اس کو کہ اگر میرے کو کوئی صوبہ اٹھ کے یہ کہے کہ تمہیں چائے نہیں ملے گی تو بھائی پھر تو بھال ہے اور یہ گھر والے ابھیناش اور ویوینج اس طریقے سے غصہ تھے اگر ان کو کافی کی ایڈکسن ہے تو ان کو کافی چاہیے ہی ہوگی تو یہ والی چیز بھی ہمیں نجر آئی کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں وہاں پہ جانا اور وہاں پہ survive کرنا میرے حساب سے تو بھائی tough ہے اور اگر وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ survive اور پھر بھائی ان کو feedback بھی ملتے ہیں کہ آپ اچھا کھیل رہے ہو آپ برا کھیل رہے ہو ان کو بھی continue جھیلتے رہنا اوپر سے گھر میں جو لوگ ہیں ان کو بنا بات کی لڑائیاں بھی کرنی ہیں کسی کے ساتھ آپ کی بن رہی ہے پھر بھی اس کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے تو یہ ساری چیزیں کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے تو بھائی hats off تو ہے جو لوگ گھر کے اندر ہیں چاہے والی کافی چاہے والی کافی چاہے کافی والے معاملے کو میں نے تھوڑا سا پوسٹر لے لیا اور مجھے واقعی میں فیر ہوا کہ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کو چاہے کافی دے دینی چاہیے بھائی بہت ساپ کو چلو واقعی یہی رہا میرے حساب سے آج کے اپیسوڈ کا review اب کل کے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوتا ہے نومینیشنز ہوں گے کل اور کل دن میں بھی دن میں میں کوشش کروں گے آپ کو بتانے کے لیے کون کو نومینیٹ ہوا ہے کیا ہوا ہے کیونکہ پرو موز وگر آ جائیں گے اور اس کے بیسز پہ ہم بات کر رہی لیں گے چالو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تکلیے بھائی بھائی ٹیک ایر اپنا خیال رکھو